م بات کرنیے کے بعد winter 9 ڈالنے کے بات کہ ڈاپیاد وائپٰی پاکنی کی فکر گاریاں اس کو جتا دوں گا میں اس کو ہرا دوں گا میں آپ کو جتا دوں گا وغیرہ 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 اس سب ایک probability ہے probability ہے یعنی کی chances ہوتے ہیں بس ہو بھی کہ اس کے facts کو پڑھ کے اور guarantee کسی چیز کی نہیں ہے میرے بھائی ٹھیک ہے کسی چیز کی بھی نہیں ہے اب ہم section 9 کا analysis کر لیتے تو دیکھو جرور نہیں ہے کہ اگر جب آپ section 9 ڈالتے ہیں تو wife واپس ہی آئے بس ہی ایک پریاس ہوتا ہے ایک کوشش ہوتی ہے کہ چلو ایسے نہیں تو کوٹ کیڈر سے آ جائے اب ماں لو وہ آ بھی جائے وہ آ بھی جائے تو وہ والی feeling نہیں رہتی وہ والا پیار نہیں رہتا کہ بھی case کر کے تم wife کو بلا رہے ہو تو پھر کیا feeling کیا پیار کیونکہ یہ family matter ہے یہ کوئی criminal case نہیں ہے کہ بھئی justice ملے گا جسٹس ملے گا ویٹ کرتے ہیں لوگ اتنے سال کا ویٹ کرتے ہیں بھئی اس کے justice ملا اتنے سال بعد اس کو نیائے ملا ایک family matter ہے یہاں بس پیار سے گام چلتا ہے otherwise آپ case کر کے کچھ بھی کر لو کچھ ہونا جانا ہے نہیں اب رہی بات guarantee گئے تو دیکھو section 9 کر کے ہم wife کو واپس بلا سکتے ہیں بس اوکے زیادہ زیادہ application ڈال سکتے ہیں execution کی contempt of court کی بھی نہیں آ رہی ہے وگنا وگنا لیکن suppose wife نے article 21 کی petition ڈال دی supreme court میں یعنی article 21 کہتا ہے personal liberty with dignity یعنی کی personal right to personal liberty جینے کا ادھیکار اچھے سے اوکے اب وہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے section 9 کو وہ challenge کریں supreme court میں اور میں آپ کو ایک supreme court کی اگواد داتا ہوں supreme court 100 میں سے 10% case ہی لیتا ہے okay supreme court 100 میں سے 10% case ہی لیتا ہے وہ filter کر کے لیتا ہے اگر وہ بھیڑ اسے چاہیے بھی نہیں اب supreme court میں case جائے گا پتہ نہیں کتنے سالوں میں decision آئے گا تب جا کے وہ final ہوگا جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا adultery پہلے کیا ہوتا تھا affair کرنا یار قانونی تھا تو کسی نے petition ڈالی تھی تو اب جا کے وہ unconstitutional قرار کر دیا okay تو اس کو پتہ نہیں کتنا time لگ گیا how are getting کتنا time لگ گیا اب جا کے تو اگر کوئی ایسی wife ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی wife supreme court چلی جائے گی okay تب تو آپ section مٹ ڈالو section 9 مٹ ڈالو اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی wife section 9 supreme court نہیں جائے گی اور وغیرہ وغیرہ تب آپ section 9 ڈالو ایک پریاس کرو اور ضرور نہیں ہے ہم section 9 ہے جو وہ wife کو بلانے کے لیے ہی کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو بچاؤ کے بھی لیے section 9 ڈالتے ہیں جیسے کہ maintenance ہو گیا I mean irrelevant maintenance ہو گیا okay یعنی کی بینا وجہ کا domestic violence کی فالتو کی fake news fake complaints ہوتی ہیں ان کو بچانے کے لیے بھی section 9 ڈالتے ہیں okay کہیں نہ کہیں ہم یہ protect کرتا ہے okay تو دیکھو بارانٹی تو کسی چیز کی نہیں ہے final اگر wife supreme court جاتی ہے تب الگ بات ہے وہ بھی article 21 کے تحت اب supreme court ہر کوئی جاتا نہیں اور supreme court ہر کسی کی petition accept کرتا بھی نہیں okay وہ بہت رہی ہے اور جب اس کو لگتا ہے ہاں تب وہ کرتا ہے okay so I hope it is clear bye